تو سب سے پہلے تو یہ کعبہ صلیب کا دروازہ ہے جو کہ سونے کا ہے اور جسے ملتظم بھی کہتے ہیں اور یہاں آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ماربل ہے ماربل وائٹ ماربل اور گرین ماربل آپ دیکھ رہا ہے یہاں پہ پورا وائٹ ماربل ہے اور پورا سا یہ لائن لگا ہوا ہے جو گرین ماربل ہے سائیڈ میں بھی گرین ماربل لگا ہوا ہے اور یہ سامنے آپ کو یہ میز دیکھ رہی ہے میز کی اندر کعبہ کا پورا صفائی کا سامان اور اود ہے مکس ہے امبر وردک اتر ہے اور دوسرا سب صفائی کا سامان رکھا جاتا ہے اس کے اندر اور یہ باجو میں آپ تین پلر دیکھ رہے ہو وہ ماشاءاللہ چودہ سو سال سے بھی پرانا ہے اور ماشاءاللہ ابھی ویسے کا ویسے ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے تین پلر جو ہے اور آگے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کی تھی اور کوئی بھی بادسہ یا کوئی بھی بھار کا کوئی دیس کا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہیں نفل ادا کرتا ہے یہ سامنے جو آپ ماربل دیکھ رہے ہو اس کے اندر یہ جو پتھر ہے جو لائن میں لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو لکھا گیا ہے ایک فاؤنڈ ہے عربی کی اس کو کہتے ہیں خط اطولت اور ہماری جبان میں بولتے ہیں اس کو سولاس فاؤنڈ اور وہ چھے سو ہزری سے پہلے لکھا گیا ہے اور یہ سائٹ پہ آپ یہ دیکھو میز کا دروازہ ہے میز کا دروازہ ہے اور یہ جو پلر ہے اس کے بیچ میں بھی سونا اور اوپر اور نیچے بھی سونے کا پلر میں لگایا ہوئی اور یہ آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہو یہ اوپر جو فنس لگا ہوا ہے جب سب فنس ہے سونا اور چاندی کی فنس ہے اور اس کے اوپر قرآن کی سب آیاتیں لکھی ہوئی ہے سب سونا چاندی کا فنس ہے اور یہ اوپر آپ چھت دیکھ رہے ہو چھت جو ہے وہ ریسم کے کپڑے سے بنی ہوئی ہے اور ریسم کے کپڑے کے اندر چاندی کے دھاگے سے سب قرآن کی آیات اور اللہ کا نام لکھا گیا ہے پورا کا پورا ریسم سے کپڑے سے بنی ہے اور یہ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو ایک دوسرا بھی کپڑا ہے اس کا رنگ گلا بھی ہے اور اس کے اندر بھی قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہے اور سامنے جو دیکھ رہے ہو کہ جو مین انٹر کا جو دروازہ ہے اس کے باجوں میں اور دوسرا سائیڈ میں لیپ سائیڈ پہ دروازہ ہے وہ دروازہ اوپر سے سیڑھی لگتا ہے سیڑھی سے آپ اوپر سے جا سکتے ہو اور وہ دروازہ کا جو نام ہے بابل توبہ اور وہ دروازہ کے بازو میں ایک اور ماربل پتھر ہے اس میں جو خیت الکوفی عربی نام سے وہ فاؤنڈ ہے وہ ایران کی فاؤنڈ ہے اور دوسرے ماربل کے اندر جتنے بھی جو پتھر ہے اس کے اندر خیت الاطولت کر کے جو عربی کا فاؤنڈ ہے اس سے سارے کے سارے پتھر میں لکھا گیا ہے تو آئی ہاپ کے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو سیئر کرنا ضرور خدا حافظ